جلسہ انتہائی کامیاب رہا اور ہم اس جلسے کی آخری کڑی حضرت مفتی صاحب طبلہ کی شکل میں پیش کر رہے ہیں آپ یہ آپ کے بدن کو نہ دیکھیں ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی محمد صادق صاحب طبلہ مصباحی کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم لوگ جب کہیں پھنستے ہیں تو حضرت سے پوستے ہیں کسی مسئلے میں آپ الجامت الاشرفیہ عربی یونرسٹی کے استاز رہ چکے ہیں ماشاءاللہ یہی آپ کی فضیلت کے لیے بہت ہی کافی ہے اس لیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں اسے گزارش کروں گا کہ وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہے ہیں اور حضرت کے بیان کو سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے اسے آپ سن کر جائیں انشاءاللہ اس کے بعد قائل محمد علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پھر نات پیش کریں گے ایک بار پھر میں نوجوان کمیٹی کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور انہیں نیک اور صالح بنائے اب حضرت جو ہے شروع کریں گے آپ نعر لگا دیں نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت اسلاح امت کانفرنس اسلاح امت کانفرنس غوثیہ نوجوان کمیٹی مسلمانان نیپال حضرت اللہ مفتی محمد صادق صاحب قبلہ مسمائی نعر تکبیر اسلاح امت کانفرنس میں چند سوالات پیش کیے جا رہے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ کہنا کیسا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاتم وصلاة وصلاة و السلام علیک nurture سلام علیکم ورحمت اللہ رات کافی عزر چکی ہے اور مولانا محمد علی صلی اللہ وبرکاتہ کی قرقائف آواز کے بعد بتا نہیں آپ خشک مضمون سن پائیں گے کی نہیں سن پائیں گے ہے حوصلہ کچھ سریں گے بے شاید بارہ تمہیدی کلمات کے لئے وقت نہیں ہے سوال یہ تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ کہنا کیسا ہے بہت سے لوگ ایسے غلطی کر دیتے ہیں چونکہ ہم دینی علم نہیں حاصل کرتے اس لئے اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں بچنا چاہئے مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ جگہ جسم کو گھیڑتی جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے پاس جسم ہے اور میں ایک جگہ یہ ہوں اسلام کا وصول یہ ہے کہ اللہ تعالی جسم و جسمانیت سے پاک یعنی اللہ کے پاس ہاتھ پیر ناک کان یہ سب کچھ نہیں ہے پاک میں ہے لئیسا کنس لئیشہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں جب اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ جسم اور جسمانیت سے بھی پاک ہے تو پھر یہ کہنا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ اللہ اوپر ہے یہ بلکل جائز نہیں یہ درست نہیں ایک چیز اور اس میں سمجھنا چاہئے یہ کہنے والا کبھی مسلمان بھی ہوتا ہے کبھی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے بلکہ اس میں تعاویل کریں گے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے اللہ کی قضرت اور اگر جو غیر کہتا ہے تو تو پہلے ہی مان سے خارج ہے اسلام والا ہے ہی نہیں تو اس سے ہم کو کیا شکا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھے تاویز دو کی جا سکتی ہے پھر بھی بچنا چاہیے ہرگز نہیں کہنا چاہیے یہ دوسرا سوال ہے عورتوں کے تعلق سے نیل پالش یا لپشٹک لگانا کیسا ہے نیل پالش تو سمجھی رہے ہیں آپ منافر پہ لگایا جاتا ہے لپشٹک جو ہوتوں پہ لگایا جاتا ہے پہلی چیز مجھے یہ تحقیق نہیں ہے کہ اس میں الکوہل ہوتا ہے کی نہیں اگر اس میں الکوہل جو روح شراب ہے اگر وہ ہے تو مطلقاً اس کا استعمالی حرام ہے ناجائز ہے کسی صورت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن مجھے تحقیق نہیں ہے اور اگر الکوہل نہیں ہے اس میں تو اس کے استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے ایک طرح کی زینت ہے لیکن ایک مسئلہ اور سوزی کوئی عورت اگر بھوٹ پہ لگاتی ہے لپشٹک یا نافن پہ لگاتی ہے اور وہ نمازی بھی ہے تو جب تک اس کو کھرچ میں لے یا ہوت کو قادر سے صاف نہ کر لے تب تک اس کا وضو بھی نہیں ہوگا اور اگر وہ ناپاک ہے پاک ہونا چاہتی ہے اور اس کو صاف کیے بغیر اگر وہ نہاتی ہے تو اس کا غصل بھی نہیں ہوگا نہانا بھی نہیں ہوگا تو جو عورتیں استعمال کرتی ہیں ان پہ واجب ہے کہ جب وہ وضو کریں یا غصل کریں تو اس کو صاف کر لیا کریں اور کسی ماحل سے کسی وشیسک سے اس کی تحقیق کر لی جائے کہ اس میں الکوہل ہے کے لیے اگر الکوہل ہے تو بلکل اس کا استعمال ناجائز ہے حرام ہے کوئی جائز نہیں ہوگی تیسرا سوال ہے انسانی خون کی فروخت جائز ہے یا ناجائز سوال یہ ہے کہ خون بیچنا یہ جائز ہے کے لیے چونکہ آدمی عام طور پر کمزور ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا اور بھی مجبوری ہے خون کی کمی ہے تو خون دینا لینا یہ رواج بن چکا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہت ہی باعزت بنایا ہے پرانے پاک میں ہے لقد کرمنا بنی آدم کہ ہم نے انسان کو بہت مکرم بہت عزت والا بنایا ہے اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ عورت اپنا دودھ نکال کر کے چاہے جتنی غریب ہو وہ کسی کو بیچ نہیں سکتی دودھ کی بات تو بہت دور کی بات ہے وہ بال کاٹ کر کے یا بال جو گر جائیں وہ بھی کسی دوسرے کے ہاتھ سے نہیں بیچ سکتی تو جب دودھ بیچنا بال بیچنا جو بہت معمولی چیز ہے جائز نہیں ہے تو خون تو بہت عالی چیز ہے زندگی اسی سے قائم ہے خون بیچنا کیسے جائز ہوگا اس لئے اصل صورت تو یہ ہے اصل شرح حکمی ہے کہ جائز نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر خون نہیں چڑھایا گیا مریض کو تو یہ جیے گا نہیں مر جائے گا یا آؤٹ بھی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے خون چڑھانا ہی ہے تو یہاں دو چیزیں ہو گئی خون دینا ناجائز تھا اور ایک انسانی زندگی کو باقی رکھنا یہ اس سے بڑی چیز آگئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایسی نوبت آ جائے کہ خون دیئے بغیر زندگی بچ ہی نہ سکتی ہو تو وہاں اجازت ہوگی آدمی خون دے سکتا ہے خون دینے کی اجازت ہے بیچنے کی اجازت نہیں سوال جوتا ہے بیچنے کی بیچنا کسی حال میں جائز نہیں آدمی بیچے نہیں ضرورت ہے اپنے بھائی کو ماباپ کو کسی کو بھی تو آدمی خون دے سکتا ہے بلا ضرورت ناجائز ہے حرام یہ چوتھا سوال ہے جھینگا کھانا کیسا ہے جھینگا سمجھ رہا ہے نا دیکھئے اس میں بڑا اختلاف تو جب حکم جب مسئلے میں اختلاف ہے جب جھینگے کی حقیقت میں اختلاف ہے تو حکم بھی اختلاف ہوگا بہت سے علماء نے جنہوں نے اس کو مچھلی مانا ہے تو ان کے ہاں کھانے میں کوئی دکت نہیں ہے کھا سکتے ہیں اور بہت سے علماء یہ کہتے ہیں جیسے کہ جواہر اخلاطی وغیرے میں ہے جو فتح و رضیہ مذکور ہے کہ وہ ایک قسم کا کیڑہ ہے ظاہر سی بات ہے پانی کے تمام جانوروں میں صرف مچھلی جائز ہے اور کوئی جانور جائز نہیں ہے تو اگر وہ کیڑہ مانا جائے تو نا جائز مچھلی مانا جائے تو ہر حال میں جائز پھر بھی علماء یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ مکروح ہے مکروح تنظیحی بچنا چاہیے اور اگر چونکہ شباہ ہو گئے جائز یا نا جائز نہیں پھر بھی اگر کوئی کھاتا ہے تو حرام تو نہیں کہیں گے لیکن بچنا چاہیے یہ پانچوان سوال ہے صرف تلسات ہی سوال ابھی تک اس میں موجود ہے پانچوان سوال ہے حلال جانور کا گوشت غیر مسلم سے مگوانے اور پکوانے یا غیر مسلم ہوتل سے کھانے کا شرعی حکم کیا ہے اس مسئلے میں بھی ہمارے بھائی لوگ بہت غلطی کرتے ہیں کسی بھی ہوتل پر جا کرتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں بچنا چاہیے دیکھئے ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے ہاں سب کچھ کھا سکتا ہے سوائے گوشت کے گوشت کا مسئلہ بہتا ہاں سمجھ رہنا ہے آپ نے بازار سے گوشت خریدا اور کسی غیر مسلم کو دے دیا کہ میرے گھر پہنچا دو اور ساتھ میں اس کے کوئی مسلمان نہیں ہے تو گوشت گھر پہنچے گا اب اس کو آپ کھا نہیں سکتے وہ گوشت حرام ہو جاتا ہے ایسے ہی آپ نے کسی غیر مسلم باوچی کو بلوایا اور اس سے گوشت بنوایا اور نگرانے میں کوئی مسلمان نہیں ہے ساتھ میں نہیں ہے تو ایسے گوشت کا کھانا بھی جائز نہیں ہے کسی طرح سے ہوتل جو غیروں کا ہے وہاں بھی گوشت آپ نہیں کھا سکتے ہیں ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی خادم ہے نوکر ہے جس پہ آپ کو بھروسہ ہے اعتماد ہے اور اس کو آپ نے بازار بھیجا یا وہ بازار سے لے آیا تو وہاں کھانے کی اجازت ہے بقیہ صورتوں میں سختی سے بچنا چاہیے بہت لوگ غلطی کرتے ہیں ہوتروں پہ جاتے ہیں بریانی ہے پلانڈے کا ہے چاہا لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ مسئلہ قادر سے ذہن میں رکھئے کہ مسلمان ہی کے گوشت ہوتل سے آپ گوشت کھائیں گے یا اسی کے ہاتھ میں بھیجیں گے بقیہ چیزیں کھانے میں کوئی دکھت نہیں مچھلی کھا سکتے ہیں انڈا کھا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں گوشت میں احتیاط کرنا لازم ہو آجی ہے چھٹا سوال ہے موبائل میں کلرٹون کی جگہ پران کی آیت یا نات شریف رکھنے کا کیا حکم ہے بہت سے لوگ شوق سے رکھتے ہیں اور اگر آدمی احتیاط رکھے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے سوال ہے نا موبائل میں گھنٹی کے طور پر قرآن کی آیت ہے یا نات پاک ہے رکھ سکتے ہیں لیکن احتیاط شرط احتیاط کا مطلب یہ ہے دیکھئے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر نہیں کیا سکتا ہے جیسے آپ استنجا کرنے گئے ہیں استنجا خانے میں تو ہاں اللہ اور رسول کا ذکر نہیں کریں گے وہ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو اگر آدمی اتنی احتیاط کرتا ہے کہ استنجا کرنے یہ لئے جب وہ جا رہا ہے تو اس سے پہلے موبائل رکھ دے رہا ہے یا سوچ آف کر لے رہا ہے تو ایسے آدمی کے لئے اجازت ہے لیکن جو آدمی احتیاط نہ کر پائے پاک نا پاک جگہ ہر جگہ چلا جاتا ہو تو ایسا آدمی نہ رکھے تو بہتر ہے کہنے کا مطلب یہ کہ احتیاط کریں گے تب ہو سکتا ہے جائز اور اگر احتیاط نہیں کریں گے تو دوسری چیزیں لگا لیجئے یہ آیت ترانیہ اس کی مزدوری کا کیا حکم ہے چونکہ ہمارے معاشرے میں دلال کو لوگ بہت برا مانتے ہیں مگر شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے دلال کی مزدوری اور یہ کام یہ پیشہ جائز ہے اس میں کوئی بہت دکت نہیں ہے جو میں نے کتابیں دیکھی اسے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو بائے یعنی بیچنے والا ہوتا ہے تو دلال کی مزدوری اس کے ذمہ ہے اس لئے کہ اس کا سامن بیچوارا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر بیچنے والے کے ذمہ ہے تو بیچنے والا بھی دے سکتا ہے خریدنے والے کے ذمہ ہے تو خریدنے والا بھی دے سکتا ہے حضرت اور کوئی اور مردوں کی خلاب لگانا جانسا ہے میں یہ مسئلہ واضح کرتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلال بھی کچھ محنت کرتا ہے سامان بیچوانے میں خریدوانے میں تو اس کی مزدوری میں کوئی دکت نہیں ہے ہاں گھر بیٹھے بیٹھے موبائل سے بھی اگر وہ کنڈکٹ کرتا ہے یہ بھی ایک طرح کی محنت وی خدمت وی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ہاں کسی آدمی کو دھوکہ دینا اور یہ کہنا کہ بھائی یہ زمین یا یہ جائداد یا مکان ایک لاکھ کا ہے حالانکہ وہ اسی ازاری کا تھا اور بیس ہزار دونوں پارٹی کو بتانا ہی نہیں اب خود غورن کر لینا یہ دھوکہ دینا ہوا یہ ناجائز ہے کہنے کون صاحب یہ ہے کہ اگر دونوں پارٹیوں کو معلوم ہو تو جائز ہے دھوکہ دینا کسی حال میں جائز نہیں تو اس میں بھی جائز نہیں ہے خضاب لگانے کا ملون صاحب نے سوال کیا ہے دیکھئے خضاب لگانے کی دو صورت ہو سکتی ہے ایک یہ ہے کہ آدمی مرد مجاہد ہے مجان جہاد میں ہے اللہ کے دین کی سربلنی کے لیے لڑا رہا ہے تو ایسے شخص کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ خضاب لگا سکتا ہے اس لئے کہ میدان جہاد میں جانا ہے تو ایسا لگے ظاہر سے اس کے کہ یہ جوان آدمی یہ بوڑا نہیں ہے سامنے والا خرارڈ رہے گا بقیہ اس کے علاوہ عام حالقوں میں جو ہمارے بھائی لوگوں نے بنا رکھا ہے تو یہ سخت ناجائز ہے حرام ہے اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے ایک مسئلہ میں نے پڑھا آرز ریڈرامہ کا اس میں کسی نے ہی سوال پوچھا تھا کہ صرف خضاب لگانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے ایک آدمی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہیں بوڑا ہو گیا ہے اور ایک جوان عورت سے وہ نگاہ اور شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لئے اجازت ہے تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا آپ بھی سن لیجئے فرمایا تھا کہ بوڑا بیل سینگ کاٹ دینے سے بچھرا نہیں بن جاتا ہے بہت موچھا جواب ہے یہ ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جو بوڑا ہو گیا ہو بال سفید ہو گئے ہوں تو وہ بالوں میں سفیدی کو ختم کر کے کالک لگا لے یا خضاب لگا لے تو اس سے وہ جوان نہیں ہو سکتا ہے بلکہ بالوں کا سفید ہونا یہ خود ہی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے میں نے پڑھایا کہ سب سے پہلے جس بزرگ کے بال سفید ہوئے تھے وہ ہمارے ایک عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے تھے ہمارے آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب ویسال ہوا تو حضی انس بن مالک کا بیان ہے کہ چند بال آپ کے بھی سفید ہوئے بالوں کے سفیدی خود ہی بزرگی کے علامت ہے بزرگی کو ختم کرنا یہ کوئی عقل مندی اور درشمندی کا کام نہیں ہے اور بہت ضروری مختصر سوال کہ اکثر حالت نماز میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ موبائل سجاف نہیں ہے اور وہ بجنے لگے تو وہ نمازی کیا کرے ہاں یہ مرحلہ پیش آتا رہتا ہے اور پہلے ایک بار اس سوال میں نے سنا تھا مستاذ اگرامی علامہ مفتی محمد عزام الدین صاحب سے بھی ہوا تھا تو آپ نے جو جواب دیا تھا میں بھی اسی کو دھوڑا رہا ہوں صرف ایک بار اس بات کی اجازت ہے کہ آپ موبائل کو آف کریں یا بٹن کو بند کر سکتے ہیں ایک بار سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے اگر ایک بار میں یہ کام ہو جائے تو ٹھیک ہے اورنہ پہلے ہی احتیاط کرنا چاہیے مسجدوں میں لکھا رہتا ہے لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے خود بھی رشترب ہوتے ہیں دوستوں کو رشترب کرتے ہیں تو پہلے سے سوچا کر کے لے جانا چاہیے میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا بہت گھبرا بھی رہے ہوں گے اب میں نے وقت کوئی بہت زیادہ نہیں لیا ہے تو میں اب اپنا بیان ختم کرتا ہوں پھر آپ جی جی ایک نو مسلم کے بارے میں سوال ہے کہ وہ اس کا ختم نہیں ہوا ہے اور وہ دامنی اسلام سے وابستہ ہو گیا ہے تو اب اس کے تعلق سے یہ سوال ہے کیا وہ اس سے فاتح کرانا جائز ہے یا اٹھ کر سکتا ہے نماز یا پرانشریف کھڑ سکتا ہے یا نہیں ایسا آدمی جو بعد میں ایمان لیا اس کا ختم نہیں ہوا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اگر امامت کے لائق ہے تو امام بھی بن سکتا ہے قربانی بھی کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے کوئی دکھر نہیں بلکہ سن لیجئے اگر کچھ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ ختم نہ کر کوئی ختم نہ اس کا کر نہیں سکتا ہے اگر اس کو ختم نہ کرانا بھی ہو تو ایسی عورت سے نکاح کریں شادی کریں جو ختم کرنا جانتی اس کو اس کو اجازت ہے کسی دوسرے سے اس کا ختم نہیں ہو سکتا ہے وہ بچہ نہیں ہے کہ اس کا سطح حرات نہیں دیکھا کریں تو وہ بلکل مسلمان ہے اور ختم کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے سنت ہے اس کی بے کمر ہوتی ہے اپلاپے میں یا جوانے میں ختم نہیں کیا جائے گا حضرت وزاد فرما دیں کہ جیس طریقے سے خضاب لگانا مردوں کے لیے درست ناجائز ہے اس عورتوں کے لیے بھی کیا یہ حکم نافذ ہو رہا ہے بلکل دونوں کے لیے ہے یہی حکم ہے کہ عورت ہو یا مرد دونوں خضاب نہیں لگا سکتی خضاب کے علاوہ یعنی کالے رنگ کے علاوہ اور رنگوں میں کوئی دکت نہیں ہے مہدی لگا لیں یا اور کچھ لگا لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے خضاب لگانا چکے دھوکہ دینا ہے اور یہ دھوکہ جائز نہیں یہ اس لیے خضاب کالا خضاب یہ جائز نہیں کسی ضرورت میں جائز نہیں اچھا حضرت نوجوان آج کل کے جو قضا کراتے ہیں کوئی شٹیلچو بناتا ہے کوئی کچھ بناتا ہے اس میں پل فرور بناتا ہے کوئی اپنا نام لکھواتا ہے سر میں ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا مہنشہ رہی ہے اللہ کی فصل جوابینات فرمائے چونکہ ہم اسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں اس لیے ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں خضا کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو نوجوان عجیب و غریب بال ادھر سے کٹوا لیا ادھر سے کٹوا لیا کچھ اوپر سرکھ لیا یہ سخت ممنوع ہے حدیث پاک کی زبان میں بھی یہ سختی کے ساتھ منع ہے بہت بڑی بیدات ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے شریعت کا حصول اپنانا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمیں مسلمان بن کے لانا چاہیے اور دوسروں کو اپنا آئیڈ گل نہیں بنانا چاہیے یہ حضور سوال یہ گیا ہے کہ پیرو مرشد تشریف لا رہے ہیں اپنے یہاں کسی کے یہاں تو کیا یہ جملہ کہنا درستے کی سرکار آ رہے ہیں اس حلقات سے کیا ہوتا ہے دیکھئے کسی بھی لفظ کے استعمال کرنے کا یوز کرنے کا دار و مدار وہاں کے ارخ پہ ہوتا ہے لوگوں پہ ہوتا ہے مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ بچپن میں تھے چھوٹے تھے پڑھتے تھے تو حضور یا سرکار کا لفظ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی بولا جاتا ہے لیکن عرف بدل گیا زمانہ بدل گیا آج حضور حضرت آلہ حضرت سرکار عام درپیاد میں استاذ کو پیر صاحب کو بولتا ہے تو جب عرف بدل جاتا ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے تو جہاں لوگ بولتے ہیں اور اسے پیر صاحب مراد لیتے ہیں تو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل بول سکتا ہے اچھا حضور اس کی اور وضاحت فرما دے ہیں کہ جی سے پیر صاحب آتے ہیں کیا عورتوں کو ان کا ہاتھ چمنا یا پیر چمنا درست ہے یا نہیں شریعت بار سے وضاحت فرمائے اللہ کی پناہ عورت عورت ہوتی ہے پردے کی چیز ہوتی ہے اس کو جو اس کے محرم ہیں شوہر ماں باپ ان کے علاوہ عوروں کو بلکل اس لئے کی جائے ہاتھ پیر چمنا تو بہت دور کی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث کے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانے اکرس میں تھے اپنے گھر میں تھے اور آپ کی دو پاک بیویاں آپ کے پاس موجود تھیں کتنے میں عبداللہ ابن عم مکتوم جو ایک نابینہ صحابی ہے ان کی آنکھیں روشن نہیں تھی دیکھ نہیں رہی تھی وہ تشریف لا رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ تم دونوں پردہ کرو تو پاک بیویاں نے ارضی کیا رسول اللہ وہ تو نابینہ ہے ان کے پاس آنکھ ہی نہیں وہ ہمیں دیکھتی نہیں پائیں گے تو ہم پردہ کسی کا کریں تو آپ نے جو جواب دیا تھا جواب یہ تھا کہ وہ تو نابینہ ہے تم تو نابینہ نہیں ہو تم پردہ کرو ذرا گوھر کریں مسئلہ یہ بھی سمجھیں نبی کی جو بیویاں ہیں ہماری ماں ہیں تمام مسلمانوں کی ماں ہیں یہ قرآن سے صحابی تھے تو نبی کی پاک بیویاں جو صحابہ کرام کی اور ہماری ماں ہیں جب انہیں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو کیا کوئی پیر صاحب نبی سے بڑھ کے ہو سکتا ہے یا نبی کی پاک بیویاں سے بڑھ کے ہو سکتا ہے نہیں نہیں اس لئے سختی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ دیجئے کہ سختی کے ساتھ کبھی بھی کوئی عورت کسی پیر صاحب پر قریب نہ جائے مرید بھی ہو نہ ہو تو رومال لگا کر کے چادر لگا کر کے پردے میں مرید ہو سامنے مرید بھی نہ ہو اس زمانے میں چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے بقیہ جو ہے حضرت ایک بچے نے سوال کیا نہیں وہی نوجوان ہی پوچھ رہے ہیں ہم کو تو ڈر لگ رہا ہے کہیں نہیں نہیں گلکل حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو جسم آدھا کھولے رہتا ہے بنیائن پہنتے ہیں اور کچھ جو پیجامہ طائب میں رہتا ہے آدھا جنگ کھولی رہتی ہے گاؤں میں گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر گھر پہ بھی رہتے ہیں باہر بھی رہتے ہیں ان لوگ کے لئے کیا حکم ہے شریعت دیکھیں مرد کے لئے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اتنا چھپانا فرض ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک اتنا چھپانا فرض ہے ناف نہیں ناف دیکھ سکتی ہے اس کے نیچے سے اب اگر کوئی آدمی کسی بھی حال میں چاہے وہ کھیتی باری کر رہا ہو اس حال میں یا گھر پہ یا تولے محلے میں گھومٹے ڈالتے وہ گھٹنا کھولتا ہے تو یہ کارے حرام ہیں حرام کر رہا ہے ایسا آدمی فاسق ہے گنہدار ہے اور اس کو توبہ کرنی ہوگی ہاں گھر میں رہے بال بچوں کے ساتھ بی بی کے ساتھ رہے تو دوسری بات ہوتی ہے لیکن ایک جوان آدمی اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے بھی یہ ران جان جسوں کرتے ہیں نہیں کھول سکتا ہے تو محلے میں گاؤں میں گھومنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے جو بھی ایسا کرتے ہیں پہلے وہ توبہ کریں اور یہ تیہ کر لیں کہ جب ہم کھیتی باری کریں گے تب بھی نہیں کھولیں گے بقیاء جو بلا مجبوری کے ہے اس میں چلنا تو بہت بڑا جرم ہے کارے حرام ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے جی حضور فرمائے بلیڈ بینک کا شرعی حکم کیا ہے بلیڈ بینک جو خون جمع کرتے ہیں یا کٹھا کر کے بینک میں رکھتے ہیں اس کیلئے کیا حکم ہے سمجھ گئے سمجھ گئے اس پہ تو بازاتہ سمینار بھی ہو چکا ہے مجلس شریعہ شفیہ کا الحمدللہ کچھ سمیناروں میں میری بھی شرکت ہوتی ہے تو اگر وہ بلیڈ بینک ایسا ہے جہاں اکثر مریضوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے اور خون خراب نہیں ہوتا ہے یعنی بہت بڑا ہاسپلیٹل ہے اور بہت بڑا اندزام و انترام ہے تو علماء نے کہا کہ جب ایسی ضرورت پیش آتی رہتی ہے اور بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض ہے اس کا کوئی ہے ہی نہیں کوئی خون دینے کو تیار نہیں ہے اور خون نہ لگا جائے خون نہ قریدا جائے تو پتہ چلے کہ اس کی جانی جلی جائے اس لئے جن ہاسپلجلوں میں شاندار اندزام ہے اور خون ضائع اور خراب نہیں ہوتا ہے ایسے بلیڈ بینکوں میں خون جمع کرنے کی اجازت ہے یہ مجلس شریعہ کا پیس لائے اور اگر خون کے برباد ہو جانے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو بلکل جائز نہیں ایک سوال اورہین کا بتا دیا حضرت وہابی کو جانتے ہوئے بھی اس کا جنازہ پڑھانا اور جنازے میں شریعہ ہونا شریعہ حق میں کیا ہے بزاعت فرمائیں دیکھئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ لوگوں کی نمازیں ہیں اور ٹوپی دار ہی دیکھ کر کے دھوپے میں آجاتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کہتے ہی کرتے ہیں